سلوہ علیہ وسلم تسلیمہ فالا آلک و اصحابی کیا سیدیا خاتم النبی جیل بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چاری عارم تابع اولاد علی مذہب انفیدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عاظم دیر سایا ہر ولیم صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہبی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبد آب گین رنگ تیرے محیط میں حبام عالم عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ زرائر کو دیا تُو نے تلوے آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنہد و بایزید تیرا جمال تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب و جلست جو عشق حضور و انصطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب موزد سامین محترم ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عاشق صوفی باسفاف پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد دین قلندری مجددی نبر اللہ مرقضہو کے عرصے مبارک مر حاضر ہوئے ہیں اور ہم اسی لئے جمع ہوئے ہیں کہ حضور کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کے دلوں میں حضور کی محبت تو موجود ہے مزید اسے جگمگ آیا جائے یہی مقصد ہے اور میں التماس کروں گا سٹیج سے لے کر وہاں آخری مجمع تک کہ خاموشی سے آپ نے میری بات سنی ہے اور سارے بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں سب تشریف رکھیں پیر سب تشریف رکھو میرے واسطے بڑی آسانی ہوئے گی میں بڑا کھل کے گلہ کرنی ہوں دیاں دو چار پہلی گا لے ہوئے کہ اسی بزرگہ دیاں گلہ اس واسطے کر دیاں کہ او نا حضور دے دین دی خدمت کی دی اور حضور دے دین نو ساڑھے تک پہنچایا اس دے واسطے سب نہ لو پہلا کام ضروری کہ آدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اس طرح نہیں کہ تسی رسمن آؤ رسمن نہیں منیا جانا ہے تھے اگر تسی رسمن آؤ تو یہ قبول نہیں اگر حضور دی ذکر دی محفل چاہیو تو پھر وہ معاول بنا کے بیٹھو اے نہیں کہ کوئی موبیلہ نہ کھیڑ رہا ہوئے بیار سارے ہی جے بن موبیل دی موبیل جے بن پاؤ بلکل موبیل جے بن پاؤ جناس کام مہ ڈرکارڈنگھ کر رہا ہیں اے جڑی گلہ ہونے ہیں انہوں دل دماغ بھی جگہ دےو موبیل جو ڈلیٹ ہو جانے ہیں انہیں تو نہیں ڈلیٹ ہو جانے ہیں بلکل جڑی گلہ تو آنوں دس رہا ہے انہوں دل دل دےو جتو دل 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 دےو دل 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 چل دو گہ تا پھر جناب گولیاں چل گی رہی ہیں ہونہی ہیں نا اشت سینہ ان چوڑا گھر کے سامنے کھڑا ہو جاندہ جنا خالی دل جگہ نہیں دیتی جناب دماغ کوئی ہور سودے رکھے ہوئے ہیں تو کہنے ہیں جناب چھڑھو ملوی صاحب توسی خالی کلمہ پڑھے ہویا توسی سارا کچھ کیتا ہویا توسی جناب حضور دی نامو سے رسالت دا مسئلہ سمجھے ہو سارا کچھ دل نال منیا ہوندہ نا رسمن نہیں تھے منیا جاندہ جنا رسمن منیا وہ مقام شوت تو واپس آگئے سن تین میلے اہد مدینہ منورہ تو تین میل منافق جڑے سن جنا پچھے نمازہ بھی پڑھیا سجدے بھی دیتے لکھ بھی دورے کیتے عمرے بھی کیتے جناب سارے معاملات کیتے زکاة بھی دیتیا لیکن جدو اوکھا بھیڑایا تو پھر کینے لگ پہ ناوذ بھاللہ ناوذ بھاللہ حضورت اپنے بندیں مروانواز سے لے کے جارہاں اوئی بولی آناجوی اے کیا جاندہ ناجوی اپنے بندیں مروانواز سے لے کے جارہاں تین جڑے غلام سن میرے آقا و مولا نے پچھیا صاحبہ سامنے تشریف فرما میرے آقا نے پچھیا اے میرے صاحبہ بدر جانا چھئی تھا کہ نہیں جانا چھئی tiếpہ میرے آقا نے پھر پچھیا بدر جانا چھئی تھا کہ نہیں جانا چاہیتا تیسی باری پوچھے آتے ہیں ادرس ساتھ بن معاز کھڑے ہو گیا ہے فرمایا یا رسول اللہ ساڑے کو پوچھ دیو سلح بالا من شیتا وقتہ حبالا من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خزم نموال ناما شیتا واتنا ما شیتا یا رسول اللہ بدر ساڑے کو پوچھ دیو جانا چاہیتا کہ نہیں یا رسول اللہ مالنا بھی لڑھانگے جاننا بھی لڑھانگے اگے بھی لڑھانگے پچھے بھی لڑھانگے حکم دیو گھوڑے سمدرج پا دیانگے جڑے رسمن گیسن او تا ڈیڑھ میل تو واپس آ رہے ہیں تے جڑے دل و جاننا من کے گیسن اونا خالی کیا نہیں اونا پھر گھوڑے سمدرج پائے بھی سائی اسے طرح جڑے رسمن کہنے نا ہم بھی غلام ہم جناب عاشق رسول ہیں غلامی رسول میں موت رسمن ایتھے قبول کیتی نہیں جان دی ایتھے رسمن ہی قبول کی دیا جانی ہے اس واسطے جدو حضور دی ذکر دی محفل پر چاہو تب پورا ذین بنا کیا ہو ساری یہ مصروفیات چھوڑ کیا ہو سارے خیالات دور کر کیا ہو تاہاں تو انویں محفلہ فیدہ دے سکتی ہیں اگر تُسی تک ہو کہ اقبال گندہ کہ حق را بسجودے سنم را بتوافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو اقبال گندہ حق آوے ازان آوے تا مسجد سجدہ کرنٹور پاو تا سامن سنمان اے لیٹے تو اسی جاتا چاہے پھر جائے بھی سنمان جڑے اللہ اور اس کے رسول تو ذکر تو دور کرے وہ سنم ہی ہوندارا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بطان و بہم و گمان لا الہ الا اللہ ایک بات گندہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بطان و بہم و گمان لا الہ الا اللہ یہ سارے و ہم و گمان دے بطان اس وقت سے جو تو حضور دی محفل وے چاہو تا سارا ذین ہار چیز اپنے کتے ناد خان صاحب چلے گئے ہیں تشریف لے گئے ہیں وہ پاڑ رہا ہے جان و دل ہوش و خرج سب تو مدینے پہنچے یہ تانفر جاندن آلہ حضرت کو کسے نے پوچھا ہے نا آخری بقت آبدی سابزادی بڑی ملنائیاں تے پھر اس تو بعد وہ چلی ہیں گئی ہیں تو اس تو بعد آبدی خلیفہ ملنائے تو انہوں نے پوچھا حضور کیسی طبیعے تھے فرمایا تقریبا تقریبا پیراندی طرف و جان نکڑ چکی اے وی بڑا سبق ہے اس واسطے کے ساری دنیا نس پھیر لائے جدو نسر دا ویڑا آئے گا رب پہلے پیر کھولے گا اے وی سبق ہے ساڑھے واسطے لیکن آلہ حضرت نے فرمایا پیراندی طرف و جان روح نکل چکی لیکن اس دل ویچ اس دماغ ویچ حضور دی عزت واسطے جتنی اگلان اگلان حجیویوں موجزانا اسے دا اے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے اصل اے وی اصل اے وی جدو بھی حضور دی محفے لے جاؤ حضور دی ذکر ویچاؤ ارس سے جاؤ جتنی بھی محفے لے جاؤ پورا محول بنا کیا ہو ذینی طور دے تیار ہو گیا ہو اے بھی ایک کوئی ادھر کھیڑ رہا کوئی ادھر کھیڑ رہا اقبال گندہ وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ بس ساڑا رونا ہے کہ تُسی کنہ دے بچے ہو تُسی کون ہو اسی صرف تانوے دسن آیا بزرگان آتے گا لے نا بزرگان تھا جناب اللہ اللہ کر دیا داڑھیا چھٹیاں کر دیتیان ساڑھی اصل گلتا نوجوانا نالے نا اقبال گندہ اللہ اکبر اقبال گندہ کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے اسی تو انہوں تقدیر امم دسن آیا او تو انہوں دسن آندے نا آؤ پی ایس ایل کرائیے برحال مزے دار پتک ہی کر لے ان دی پی ایس ایل بامے ہو کران تے بیچ لبیک دے ہنا رہے لگ رہے ساڑھے نوجوان او تھے دسن واسطے گیس ان کے تُسی جڑے مرضی فراد لال ہو ساڑھے دلہ میں جذور دی محبت تُسی کسے طریقے نال نہیں کار سکتے اے ان جو کچھ ہوئے گا او تھے لبیک دہ نار ہوئے گا آہ جینا ہوئے گا لبیک دے نارے نال مرنا ہوئے گا لبیک دے نارے نال لبیک یا حسول اللہ لبیک لبیک یا حسول اللہ لبیک لبیک یا حسول اللہ لبیک تُسی جڑیاں کھیڑا مرضی کھیڑ لو تے جڑیاں چالا مرضی چالاو بابا جی امیر المجاہدین فنافی خاتم النبی جین جو عشق رسول دی شمہ سانو دے گئے نا اور جو عشق دا زیکہ زوک والا چکھا گئے نا تُسی جو اکھو جو کرو اُس تے ہر ستم تو بعد ہر لطف و کرم تو بعد ہر کھیل دے میدان تو بعد ہر جگہ تو بعد ایک کوئی آواز آئے گی کہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی ایک منٹ بھائی میں نوہے دسو بیتانو کوئی مسئلہ تُسی باقی نہیں نعرہ لاندے ساڑھا کوئی مقصد نہیں اَسَائِ عشق دیا منگا بھی تاں پوائیان کے حضور دا نام بلاندہ ہوئے اور کوئی مقصد نہیں تُسی سمجھو شاید ایسی شیٹا مستے آئے کھڑے ہیں تو اڑکا ووٹ منگنا ہے اپنے رکھنا سمال کے تُسی غرور دا نالا لاؤ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 موسیقی پیر صاحب نے کیا آنا جی ہو سیاسی آدمی نے بلا رہا ہے اور ساری ہیں گلنا بات اچھون حضور دہ ذکر پہلے حضور دہ نام نامی پہلے حضور دہ نام نامی ہر کام تو پہلے تو آڑے کو کوئی شہر نہیں منگ دے تو اسی اپنے آخری بک سے سنبھال کے رکھنا بھوڑ نہ دینا انہوں دینا جڑے تو انہوں دو سو دے پٹرول دینا گے تو اسی اپنے کورٹ رکھنا سنبھال کے اسی تو آڑے کو نہیں منگنا آئے اسی تو آنو دستان آئے ہیں کہ حضور دہ ذکر بلند کرنا حضور دہ نام لینا کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی آ جائے ہوتے تھلے جو مرضی ہو جائے اسا حضور دہ ذکر بلند کرنا کیونکہ ورافانہ لکھا ذکر دہ ذمہ اس نے لیا ورافانہ لکھا ذکر دہ ذمہ اس نے لیا اسی اس لینا نے شامل ہونا چاہدے ہیں کہ رب اپنے حبیب دہ ذکر قیامت تک بلند ہو رہے گا کوئی نہیں مٹا سکتا ہے اس دے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسم ایتے بڑے بڑے آئے سنہ بجال بھی آئے سی اوہ بچیاں کو رگڑے آ گیا ایتے جناب بڑے بڑے آئے یزید آئے ہامان آئے بڑے بڑے جناب اوہ مشرف جڑا گندہ سی میں ایسے کر دوں گا اوہ ملک کو نصیب پھردہ آہ اس آسا فرمانے سنہ سی حضور دہ بلند آج بھی آئے تھے اپنے ملک دے اندر گلہ کر رہے ہیں سانو کوئی مسئلہ نہیں بار ہوئے یا اندر ہوئے تختہ دار ہوئے یا تختہ ہوئے تخت ہوئے کوئی مسئلہ آسا حضور دہ ذکر بلند کرنا بس اسے اے ہی مقصد ہے ہر لمحہ اے ہی مقصد ہے کیوں نہ دہ نام بلند کرنا اور تاجدار ختم نبوت دے نارے نال پوری دنیا تے سپریے کرنا بس سادہ کوئی مقصد نہیں تیرے دشمنہ نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے بس اے ہی مقصدن اور کوئی نہیں حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی نا کیا را برا کنک کرا کرائی کری منت دراب تے حضرت حسان نے ترجمہ کی تیسی ازا المقارم و فی آفاکنا ازا ذکرت و فی نابکا یدرب المسلو یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڑییں وڑییں گلہ ہونگیا تے تو آڑی برکت نہ تو آڑے غلامہ نو پیش کیتا جائے گا جتے ایک ضمیر ہر چیز ایک چاہ دی پیالی یا تعلق تے بگدہ ہوئے نا امیر المجاہدین نے شیر اور جوان تیار کی تے ہیں کہ ساری دنیا دی نعمتا نو دولتا نو ٹھوکر لا کے کیا کہ بھائی سانو کچھ نہیں چاہی دا سانو صرف یہی چاہی دا کیا سا لبیگ دا نارا نارا اے سارے ظالمہ دی اکھا میں جکھا پا کے کیا جانا دے کے کیا گولیاں کھا کے کیا جینا برداشت کر کے کیا اس مقصد واسطے نہیں کیا کیسی تو آڑے کو ووٹ چاہی دیں اور اپنے کورٹ رکھنا سبھال کے ووٹ تو آڑے نہیں چاہی دیں ووٹ تسی رکھنا جنہوں مرضی تو آڑے دل کرنا دینا اصلا حضور دہ ذکر بلاند کرنا آیا جڑا اس ذکر نہ لگیا قیامت تک پھر وہ بلاند ہو گیا انہوں تو آڑے ووٹن دی بھی لوڑ کوئی نہیں آہ حضور دہ دین آ کے رہنا انہوں ڈکا نہ لیں بڑے بڑے آئے بڑے بڑے آئے اور مزید بھی آنگے لیکن حضور دہ دین نے آ کے رہنا نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا میں ہی اندر سلاخہ نہ کھانلا کے سنڈا رہاں کوئی مخلوق گل کر دی کہ بھئی یہ نہیں ڈکے جانگے اے نعرہ نہیں ڈکیا جا سکتا اے مشن نہیں ڈکیا جا سکتا اس نے کہا زندگی ایک سوال ہے موت اس کا جواب ہے موت ایک سوال ہے جس کا جواب کچھ نہیں جڑے حضور دہ نا تے مرن واسے تیار ہوگئے نا یا تاہونا سارے نا تسی مارو گے تاہ فیرے رستہ ڈکیا جا سکتا انہوں حضور دہ دین آ کے رہے گا انشاءاللہ آ کے رہے گا موسیقی